بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے زیادہ تحقیق جو میں نے علیل و علیل مطلق کی ہے اس سے آپ کے تن بدن میں رونگ ٹھک کھڑے ہو جائیں گے میری خواہش ہوگی کہ آپ سب سے اس تحریر کو لازمی سنیں یہ دعوت کا کارڈ ہے رب العالمین کی طرف سے مجھے رات کے آخری حصے کی نماز نے تاجر میں مبتلا کر دیا اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کا ند بشر یہ لگاتے جبکہ قیام علیل کے نداز رب العالمین لگاتے ہیں فرض نمازوں کے نداز ہر شخص سنتا ہے جبکہ قیام علیل کی نداز باغ لوگ ہی محسوس کرتے ہیں فرض نمازوں کی نداز حیل الصلاح حیل الفلاح ہے جبکہ قلیم علام کی نداز حیل من السائل فائتیا کوئی سوال کرنے والا ہے میں اسے اطا کر دوں فرض نماز ہے تمام مسلمانوں پر فرض ہے جبکہ قیام علیل صرف اللہ کے چننے ہوئے مومن ہی ادا کرتا ہے فرض نمازیں بہت لوگوں کو دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں جبکہ قیام علیل چھپ کر اور صرف رضا اللہ کیلئے ادا کی جاتی ہے فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچ میں مگن اور شیطانی سوچوں میں مبتلا ہو رہتا ہے جبکہ قیام علیل میں مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشکول ہو جاتا ہے جبکہ قیام علیل میں مومن اللہ سے ملاقات شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں جبکہ قیام علیل میں صرف اللہ نے خود اپنے مندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے آخر میں قیام علیل اس سے خوش نصیب کوئی حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کا کلام کرنا چاہتا ہے اور اسے کہ ہم مغام سننا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بس خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ حضور جلال اکرام کی طرف سے بھیجا گیا دعا تنامہ کار کی صورت میں حاصل کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اس سے مناجات کی لستنج حاصل کی جب آپ کو رات کے آخری پہر میں اندھیروں سے اپنے مالک اور ملک کی سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنا ہیں جب بچہ کو چیزی مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے یہاں تاکہ یہ حاصل کر لیتا ہے پس آپ بھی اپنے رات سے بچوں کی طرح مانگیں اپنے ساتھ دوسروں کے بھی ترقیب دیں تاکہ دوسروں کے عمل کا آپ پر عجر ملے امید ہے دوستہ آپ کا ہماری ویڈیو پسند ہے اللہ حافظ